السلام علیکم لو جی بچو یہ ایکسرسائز 5.5 یہ ہم کرنے لگے ہیں اور اس میں بھی یہ تھوڑے سے سوال ہیں سمارٹ سلیبس والے تو یہ کر لیتے ہیں اور ایزی ہیں اور پیپر میں بھی آ سکتے ہیں تو یہ ضرور کریں اور سبسکرائب بچو کر لیا کرو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بری بات ہے کرنا چاہیے ٹھیک ہے لو جی یہ سوال ہے قویسٹن نمبر 3 ظاہرہ بچھلے دوسرے سوال نہیں ہوں گے قویسٹن نمبر 3 سے سٹارٹ ہم کر رہے ہیں سمارٹ سلیبس والا تو اس میں دیکھیں جی ایک اس نے سیٹ دیا ہے ل اور اس کے اندر رکن ہیں اس کے اے بی اور سی ٹھیک ہو گیا ایک ایم ہے اس کے اندر ہیں ڈی ای ایف اور جی یہ ہمارے پاس دو سیٹ موجود ہیں اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں وہ موجود ہیں ہمیں اس نے کہا ہے کہ آپ ل کراس ل جو ہے وہ فائنڈ اوٹ کر لیں تو ل کراس ل کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم نے ایل کا کراس ایل کے ساتھ ہی لینا ہے ایم اس میں شامل نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو اے بی سی ہے نا ایل والا اس کو ایک دفعہ پھر لکھ لیں تاکہ آپ جب ان کے وہ پیرز بنانے لگیں جوڑے بنانے لگیں تو آپ کو آسانی ہو جائے تو کیسے کرتے تھے کہ اس والے کا ایک رکن پکڑا اور اس کو ان تینوں کے ساتھ ہم نے کمبینیشن بنانا ہوتا تھا مثلا اے کے ساتھ اے اے کے ساتھ بی اے کے ساتھ سی اس اے کے ساتھ اس کے یہ تینوں پھر اس بی کے ساتھ یہ تینوں اور پھر سی کے ساتھ یہ تینوں باری باری تو یہ نو بنیں گے کیونکہ تین اس کے پاس ہیں تین اس کے پاس ہیں تھری تھریزار نائن ہوتا ہے تو نائن ایلیمنٹس بننے ہیں تو دیکھیں کیسے بننے ہوئے ہیں اے کے ساتھ ہے اے کے ساتھ بی اے کے ساتھ سی پھر بی شروع ہو گیا ہے بی کے ساتھ ہے بی کے ساتھ بی بھی and so on اس طرح سے یہ 9 elements بن جاتے ہیں again میں یہی کہوں گا کہ یہ قومیں بریکٹ ان کا بڑا اچھا دہاں رکھنا آپ نے ان دونوں کے بیچ میں بھی قوم ہے چھوٹی والی اور پھر یہاں قوم ہے پھر آگے اس طرح سے بریکٹ اور وہ تو یہ طریقہ لکھنے کا یہ ذرا بہتر ہونا چاہیے اب یہ جب بن جاتا ہے تو یہاں سے اس نے کہا ہے کہ دو relations find out کریں یہ بڑی اہم چیز ہے اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں سنائی روابت دو سنائی روابت بنائیں تو relations یا سنائی روابت بنانے کے لیے بڑا سمپل سا ایک rule ہے کہ آپ نے یہ جو L cross L بنایا ہے اس میں سے کچھ عراقین کو اٹھا کے تو آپ ان کا ایک سیٹ بنا دیں کچھ کو یعنی یہ کوئی understood بات نہیں ہے کہ جی پہلے دو ہی لینے ہیں یا پہلے تین ہی لینے ہیں یا پہلا ایک لینے ہیں کوئی بھی کوئی بھی عراقین آپ لے لیں گے وہ relation بن جائے گا پیچھے آنسر میں کچھ اور لکھا ہوگا لیکن آپ کا آنسر کچھ اور فار ایکزمپل آپ یہ پہلے دو کو لے لیں ان دونوں کو لے لیں ان دونوں کو لے لیں یعنی یہ تین لے لیں یعنی یہ چاروں کو لے لیں ٹھیک ہے کسی بھی elements کو لیا جا سکتا ہے تو یہ کھلی گنجائش ہوتی ہے تو R1 دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے A, A اور A, B یعنی پہلے دو elements کو میں نے لکھ دی آپ صرف پہلے single element کو بھی لکھ سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے اسی طرح R2 جو ہے وہ بھی کوئی سے لے لیں ظاہر ہے اس سے مختلف ہونا چاہیے تو میں نے A, C, B, B, C, C یہ والے لے لی ہیں بس اس کے اندر سے آپ نے لے لیں تو ایک single element بھی لے لیا جائے تو وہ بھی relation ہوتا ہے done ہو گیا آگے چلتے ہیں یہی process ہم نے کرنا ہے L cross M کے ساتھ یہ تھوڑا سا میں اس کو سیدھا کر دیتا ہوں اوکے آپ دیکھیں اوکے L cross M اب مثلہ کیا ہوگا کہ L کے elements اور M کے elements کو لینا ہے تو L پہلے ہے نا تو L کے elements کو پہلے start شروع کریں تو یہ L کے elements ہیں اور یہ M کے ہیں تو پھر وہی بات کہ L کا A پکڑ لیں گے اور A کو ان چاروں کے ساتھ combination بنائیں گے A, D, A, E, A, F, A, G اس طرح سے پھر B کے ساتھ وہ چاروں ہوں گے پھر C کے ساتھ وہ چاروں ہو جائیں گے تو دیکھیں یہ میں نے لکھ دیا آپ کو A, D, A, E دیکھیں A آ رہا ہے ہر دفعہ A, D, A, E, A, F, A, G اب A کے ساتھ سارے ہو جائیں گے تو B سے شروع ہو جاتے ہیں پھر B کے ساتھ ہو جائیں گے تو C کے ساتھ شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سارا ہمارا L cross M بن جائے گا تو اس میں سے بھی جب ہم نے دو سنائی روابط یا relations لینے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی rule ہے کہ کوئی سے elements پکڑ لیں پہلے دو کو لے لیں تین کو چار کو پانچ کو کسی کو بھی ٹھیک ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دو بنائے ہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں اس میں دو elements میں نے لیے ہیں اس میں صرف ایک ہی لیا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوکے تو ظاہر ہے پھر اس میں answer different آتا ہے لوگوں کا لیکن ظاہر ہے کہ جو چیک کرنے والا اسے پتا ہے کہ اس میں ایسے ہوتا ہے تو وہ سب کا answer ٹھیک ہوگا مسئلہ کوئی نہیں ہے پھر اسی rule کے تحت تو ہم نے m x m لینا ہے یعنی آپ نے اب یہاں m کو دو دفعہ لینا ہے یعنی جب آپ بنائیں گے تو m کے ہے نا d e f تو اس نے اپنے آپ کے ساتھ ہونا ہے تو d کو پکڑا اور d کو پھر ان چاروں کے ساتھ یعنی d کے ساتھ d d کے ساتھ e d f d g پھر e لے لیں گے تو e سے پھر d e d e e e f and e g پھر f کے ساتھ شروع کریں گے تو f d f e f کے ساتھ f اور f کے ساتھ g یعنی ہر element نے چاروں element element کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے ہونا ہے تو چار ضرب چار سولہ تو یہ 16 بننے ہے تو یہ دیکھیں میں نے بنائے میں ٹھیک ہے d کے ساتھ سارے چاروں پھر e کے ساتھ پھر یہ f کے ساتھ دیکھیں شروع ہو گیا اور پھر g کے ساتھ یہ سارے آگئے done ہو گیا اور آگے آپ کو پتا ہے اسی طرح r1 r2 کوئی بھی آپ element لے سکتے اچھا جی اب اس میں ایک اور سوال ہے smarts labels والا یہ بھی دیکھ لیں یہ اچھا سوال ہے اس طرح کہا سکتا ہے paper میں کہتا ہے جی اگر یا if l equal to اب l کو اس کو کیسے پڑھتے ہیں x such that x belongs to n and x is less than n equal to 5 انگلیش میں ہم ایسے پڑھا گے اردو میں ہم پڑھیں گے تو ایسے کریں گے x جب کے x رکن ہے n کا natural numbers کا وہ رکن ہے and اور یعنی یہ اور کی علامت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کیا ہے کہ x چھوٹا ہے اور برابر ہے پانچ کے تو پانچ اور پانچ سے چھوٹے element سامنے لے لینے ہیں تو دیکھیں l کے اندر میں لکھ رہا ہوں 1 2 3 4 5 5 اور پانچ سے چھوٹے 5 بھی اس میں شامل ہے اسی طرح جب ہم نے یہ m والے کو پڑھنا ہے تو such that مفردداد وہ numbers جو اپنے آپ کے table پہ ہی آتے ہیں کسی اور کے table پہ نہیں آتے and y is less than 10 مرقبداد اس کو کہتے ہیں تو 10 سے چھوٹا تو 10 سے چھوٹے کون سے ہوتے ہیں دیکھیں مفردداد یا یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں prime numbers یہ ہمارے 2 سے start ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو 2 3 5 7 تو یہ سارے ہمارے prime numbers ہو جائیں گے 10 سے چھوٹے رہنا ہے 10 سے اوپر 11 پہ اور 13 پہ نہیں جانا تو یہ لکھ لیے L والے لکھ لیے M والے اب یہاں اس نے کہا جی آپ نے L cross M لینا ہے تو مطلب کیا ہوا L کے elements پہلے لینے ہیں تو یہ elements ہیں L کے L کس سے start ہو رہا ہے 1 سے تو یہ 1 کو پکڑیں گے 2 کے ساتھ 3 کے ساتھ 5 کے ساتھ 7 کے ساتھ 1 2 1 3 1 5 1 7 یہ سارا لکھ لیا پھر اس کے 2 کو L والے 2 کو لینا ہے تو اس 2 کو پھر سب کے ساتھ 2 کے ساتھ 2 2 کے ساتھ 3 2 5 2 7 تو یہ دیکھیں یہ یہاں تک آ رہا ہے صحیح ہے پھر اسی طرح 3 اب آپ کو ظاہر آئیڈیا ہو گیا ٹھیک ہے تو L کے elements پہلے اب یہ سارے بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ 20 بنے ہیں اوکے اب اس میں سے relation اب اس نے یہ نہیں کہا کوئی سے لے لیں اس نے relation کی condition دے دیا کہ relation وہ لینا ہے ٹھیک ہے سنائی روابط یا راب یہ اڑتو بتا نہیں کیسے پڑتے ہیں سنائی روابط اس طرح سے لینا ہے جیسے یہ اس کے اندر دیا ہو ہے کیسے x y ہونا چاہیے جیسے یہ جوڑے بنے ہوئے ٹھیک ہے لیکن یہ اصل بات ہے کہ y اور x کو برابر ہونا چاہیے equal ہونا چاہیے تو مطلب وہ وہ elements جس میں شروع والا x ہوتا ہے آگے y ہوتا ہے تو جس میں دونوں element سے ایک جیسے ہوں گے تو وہ ہم ڈھونڈ لیں گے ان کے اندر سے 2 اور 2 3 اور 3 5 اور 5 یہ والے ہمیں 3 ملیں گے تو ہم کہہ دیں گے لو جی یہ relation بن گیا ٹھیک ہو گیا آگے جو condition ہے وہ کیا ہے آخری پارٹ آئی اس کا اب condition یہ ہے کہ x اور y دونوں کو پلس کیا جائے تو answer 6 آئے ایسے numbers آپ دیکھیں یہ جو میں نے لکھے ہیں 1 اور 5 سے 6 بنتے ہیں وکی ہے اور 4 اور 2 مل کے 6 بنتے ہیں تو یہ ہم again اس میں سے ڈھونڈ لیں گے کہ کونسا element ہے جن دونوں کو پکڑے ہیں تو دونوں کا answer plus ہو کے وہ 6 آ رہا ہو تو بس وہ وہ نکال کے ہمیں لکھ دینا ٹھیک ہے جی done ہو گیا چاہ